آپ جانتے ہیں نا کہ یہ اٹھائیس رجب بڑی تفصیل سمسا ہے تو جناب سید الشہدہ کو بلایا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ولید و مروان نے ایک مرتبہ دار علمارہ گورنر ہاؤس بلایا کہا کہ آئیے آپ جب بلایا پیغام دیا تو اس وقت جناب زینب ملنے آئے ہوئے اگر ذہنوں میں ہونا ہر روز جناب زینب نے شرط رکھی تھی اپنے عبد کے وقت کہ بابا میری ایک شرط ہے آپ جہاں شادی کریں مجھے قبول ہے آپ نے کہا عبداللہ سے ایک کرنا چاہتے ہیں لیکن عبداللہ سے بس ایک بتا دی دیا عبداللہ اپنے جعفر تیار سے کہتے تھے کہ میں ہر روز حسین کو دیکھ رہے آتا تو جناب زینب کو بہت محبت تھی اس وقت جناب زینب موجود تھی جب مروان نے بھیجا ایک آدمی کو کہا کہ بھئے جاؤ جا کے حسین سے کہو کہ دارالعبارہ میں آپ کو بلائے گا اب بنو امیہ کا رویہ آل محمد کے ساتھ شروع ہی سے بلاتے ہیں خود رسول خدا کے ساتھ بھی بہتا اچھا نہیں تھا نام لیتے تھے رسول اللہ نہیں کہتے تھے مولا علی کے ساتھ مولا حسن کے ان کو زہر دیا پھر مولا اب جب بلائے نا تو جناب زینب کے آنسو بہنے لگے کہ بھئیہ تنہا مت جائیے تو جناب سید شہدانے کا بہن میری شہادت کربلا میں ہے مدینے میں نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے کہا نئی بھئیہ میرا دل نہیں مانتا اگر اجازت دے میں عباس کو بلال ہوں جناب زینب کو جناب عباس سے بہت زیادہ محبت پورا تفصیل سے پڑھوں کھل کے میں پڑھ رہا ہوں آج آپ نے خود ہی کہا ہے بانیان نے تفصیل سے پورا پڑھوں گا مسائل تو مولا عباس کو جناب زینب نے آواز دی جوائے جناب عباس آواز دی علی اکبر پھر آواز دی عون و محمد قاسم عبداللہ سب کو جوانان بنی حاشم روایت میں اٹھارہ جوانان بنی حاشم کو بلائے بس ایک جملہ کہا جناب عباس سے کہا اور سب کو سنایا کہا عباس میرے بھائی پہ آنچ نہ آ جناب عباس علیہ السلام نے کہا بی بی میرا آپ سے والا ہے میں آنچ نہیں آنے دوں تو سب نے تلوارے لگائیں مولا حسین نے دیکھا کہ سارے میرے بھائی میرے بیٹے نھتیجے تلوارے لگائے کہ سب ساتھ چل رہے جیسے ہی پہنچے دار علی مارا تو مروان و ولید نے ایک مرتبہ کا ساتھ آپ کے کوئی اندر نہیں آ سکتا جناب عباس نے فورا مولا حسین کی طرف دیکھا حکم کیا ہے آپ کا اگر آپ کہیں تو میں ساتھ آوں گا مولا نے کہا نہیں میرے شیر رکھ جائیں سینے پہ ہاتھ رکھا جناب عباس کا جلال مدینہ میں مشہور تھا سینے پہ ہاتھ رکھا کہ عباس آپ دروازے پہ رکھ جائیں لیکن عباس اگر میری آواز بلند ہونا تو پھر آپ اندر آ جائیں سارے جوانانے بنی حاشم جناب عباس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایک مرتبہ مرمان نے کہا کہ اے حسین دمشق شہر سے بری خبر آئی ہے خلیفہ انتقال کر گیا ہے اور نیا خلیفہ یزید ہے اس نے آپ سے بیعت مانگی مولا نے یہ جملہ سنا کہا اگر یہ بیعت مانگنا اچھی چیز ہے تو تو تنہائی میں بیعت کیوں مانگ رہا کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے بیعت مانگ میں وہاں سب کے سامنے جواب دوں کہا حسین ہمیں پتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں بیعت نہیں کریں گے یہ تنہائی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا بیعت کیجئے چلے جائیے نہ ہم بتائیں گے نہ آپ بتائیں گا نہیں نہ میں بیعت کروں گا اور تم سب کے سامنے مجھ سے کہو بیعت کرنے پہ مسجد نبوی میں مجمع عام میں مجھ سے بیعت مانگ میں سب کے سامنے جواب دوں گا ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا مروان سے کہا حسین تنہا ہے گردن اتار دے یہ علی کا بیٹا ہے انہا بیعت کرتا تھا یہ بیعت کرے گا ابھی مار دو جناب سید الشہدہ کو جلال آئے ایک مرتبہ آپ نے ولید کو دیکھا کہا یبن الزرقہ اس کی ماں کا نام لیا جو بہت بدکارہ تھی کہا تو مجھے دھمکیاں دے گا اے انتہ تک تولنیم ہوا اے ولید تو مجھے مارے گا یا مروان مارے گا بس مولا کا انچی آواز سے بات کرنا تھا جناب اعباس نے دروازہ کھولنا چاہا آپ جانتے ہیں گورنر ہاؤس کے دروازے بڑے ہوتے ہیں بس دروازہ کھولنا چاہا دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے جناب اعباس نے کہا جوانا نے بنی حاشم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ مولا عباس نے ایک مرتبہ کچھ پیچھے ہٹے اپنا کان تھا دروازے پہ مارا دروازہ گرا دی ایک مرتبہ تلوار کھینچی کا مولا بتائیے ان دونوں میں سے کس کا سر کلم کرنا جناب سید الشہدان نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا عباس یہ میرے نانا کا شہر ہے میں نہیں چاہتا یہاں خون بہا ہوں میں اپنے نانا کی شہر کی حرمت پامان نہیں کرنا تھا میرے بھائی میرے شیر واپس چلی میں تو پورا پڑنے والا تھا بس بھئی مختصر کر رہا ہوں چلے جناب عباس واپس آئے ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا بہن میں اراف جا رہا ہوں ایک مرتبہ جناب عباس کو مولانے فہرز دی کہا عباس یہ فہرز ہے جو جو ساتھ جائیں گے ان سب کو بتا دیجئے کس کس کا نام ہے میں نے خلاصہ کر دیا ہے اس سے پہلے کہ میں جاؤں وہ سارے بسائے پڑھوں مولا حسین نے کہا میں خود اپنے نانا سے للا کر آئے تو اب روایت کے الفاظ ہیں سب سے پہلے مولا حسین جناب رسول خدا کے روزے پہ آئے للا کرنے اگر دیکھ سکیں تو دیکھ سکیں تو آنکھیں بن کر کے مدینہ چلیے بھئی صبح کا وقت تھا آج ہی کا دن تھا مولا اپنے نانا کے روزے پہ گئے الوقائے والحوادث میں مرہوم ملبوبی نے جمعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سید شہدہ قبر سے لپتے ہیں آپ نے دیکھا بچے نانا سے لپڑ جاتے ہیں جناب سید شہدہ قبر سے لپتے ہیں اور ایک مرتبہ روکے کہنے لگے یا جدہ نانا آپ کی امت مجھے یہاں رہنے نہیں لے نانا میں آپ کے روزے کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن امت مجبور کر رہی ہے میں مدینہ سے چلا جاؤ نانا وہ یہاں مارنے آئیں تو آپ کے روزے کی حرمت پامال ہوگی نانا میں مدینہ کو چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں مولا حسین نے اتنا گریہ کیا کہ آنسو بہنے لگے پوری آپ کی ریش مبارک تر ہو گئے اور روتے روتے آپ غش میں چلے گئے خود ہی فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے مجھے سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے نواسے میں آپ کے ساتھ آؤں گا ایک مرتبہ جناب سید شہدانے کا نانا مشیت کیا ہے اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ ان اللہ شاء انجلہ کے قطی لگا مشیت تو یہ ہے کہ آپ قربانی نے شہادت دیں کہ نانا قبول ہے نانا میری بہنوں کے مطال اللہ کا کیا فیصلہ ہے میں بھی سارے مسائل پڑھوں گا تو ایدانے گرامی جناب سید شہدہ نے اب سوال کیا جناب ختمی مرتبت سے ختمی مرتبت کے بھی آنسو بہنے لگے اور ایک مرتبہ کا ان اللہ شاء انجلہ ہنہ سبایا کا مشیت تو یہ ہے کہ آپ کی بہن قیدی بنائے گا آپ جانتے ہیں نا غیور امام تھے کہاں نانا میں سب کچھ دے دوں گا میں اپنا علی اکبر بھی دے دوں گا علی اصغر بھی دے دوں گا میں اپنا عباس دے دوں گا نانا سب کچھ دے دوں گا میری بہنوں کا پردہ بچ سکتا جناب سرور کائنات نے کہا اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے کہ یہ ملعون جو یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی شہادت ختم ہو جائے گی اگر زینب و امکرسون خطبے نہ دیں یہ قیدی بنائی جائیں گی یہ خطبے دیں گی تو آپ کی شہادت بچے گی نہیں تو یہ تو سب کچھ چھپا دیں گے جناب سید شہدہ بیدار ہوئے ایک مرتبہ کہاں میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ایک مرتبہ ماں کی قبر پر آئے ایک مرتبہ بلند آواز سے آوازی اما آپ کا حسین مدینہ سے جا رہا آپ جانتے ہیں نا ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے جناب سید شہدہ کے مطالق جناب سیدہ نے رسول خدا سے کہا تھا بابا حسن بھی میں نے پالا ہے لیکن نجانے بابا یہ کیسا بچہ ہے یہ کئی مرتبہ رات میں مجھ سے کہتا ہے یا امی انا اتشا اما میں بڑا پیاسا ہوں بابا یہ قیمت مجھ سے کہتا ہے یا امی انا مظلوم اما میں بڑا مظلوم ہوں بابا یہ بچہ مجھے بہت رولاتا ہے بابا یہ بچہ مجھ سے کئی مرتبہ تنہائی میں کہتا ہے یا امی انا غریب اما میں بڑا غریب ہوں بی بی کو معلوم تھا یہ عام بچہ نہیں ہے بہت پیار کرتی گلہ چونتی بس بھئی ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جناب سید شہدہ کو گلے سے لگایا کہا میرے لان میں آپ کے ساتھ کر بناوں گی اب میں نے سارے مسائد رہنے دیئے ایک جملہ کہہ کے میں جناب سید شہدہ کی روستی پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ سب جمع ہوئے ہیں آئیں گا ایک جملہ پیش کروں جناب زینب کبرہ گھر گئے کہا عبداللہ یاد ہے جب میرے بابا نے آپ سے میرا آق پڑھا تھا تو میں نے ایک شرط رکھی تھی کہا زینب کون سی شرط کہا عبداللہ یاد ہے میں نے کہا تھا جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی جناب عبداللہ نے فرمایا کہا ہاں مجھے یاد ہے زینب آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ عبداللہ وہ وقت آ گیا ہے میرے بھائی حسین تیاری کر رہے ہیں میرا بھائی کربلا جانے والا ہے اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھشے گا میرے طرف جناب عبداللہ نے منع نہیں کیا نہیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتے بڑے ڈھکے چھوکے الفاظ میں روکا کہا زینب میں بیمار ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے جناب زینب نے ایک مرتبہ بہتے ہوئے آنسوں سے کہا کہا عبداللہ اگر آپ روک دیں گے نا تو میں جاؤں گی نہیں عبداللہ میں کربلا نہیں جاؤں گی اگر آپ روکیں گے میں نہیں جاؤں گی عبداللہ ایک بات یاد رکھے رہ میں زندہ نہیں رہوں گی عبداللہ میں حسین کے بغیر جی نہیں سکوں گی عبداللہ میری جان حسین میں ہے میں دیکھ دیکھ کے زندہ ہوں اگر میرا بہائی چلا گیا میں مدینے میں تڑک تڑک کے مر جاؤں گی جناب عبداللہ نے کہا جنب میں آپ کو نہیں روکوں گا میں جانتا ہوں آپ کو حسین سے بہت محبت ہے پڑھوں کے نا پڑھوں جب جناب زینب گہوارے میں چھینہ جھولے میں چھین تو جناب سیدہ نے ایک مطلبہ کہا بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے پاس آتا ہے زینب رونا بن کر دیتی ہے اور جیسے ہسین جاتا ہے زینب رونے لکھتی ہے بس یہ دونوں باپ بیٹی یاد کر کر کے روتے رہتے رسول خدا بھی جناب سیدہ بھی آخری جملے سن لی گئی پانس سے دس منٹ کی زحمت آئیں ذرا میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا جناب سیدہ شہدان فہرس دے عباس کل صبح ہم کربلا جا رہے ہیں یہ نام ہے ان سب کو بتا دیں یہ یہ کربلا جائیں گے جناب عباس نے ایک ایک مرد کو بتانا شروع کیا علی اکبر آپ کا نام ہے آسم آپ کا بھی نام ہے پھر ایک مرتبہ عونو محمد کو بتایا اپنے بھائیوں کا جعفر آپ کا نام ہے عبداللہ سب کو بتایا بس بھئی اب بی بیوں کو بتانا شروع کیا جناب زیند کی خدمت میں آئے کا بی بی آپ کا بھی نام ہے جناب امم قلسون کی خدمت میں آئے کا بی بی آپ کا بھی نام ہے جناب رقیہ سے کہا بی بی آپ کا بھی نام ہے مولا علی کی تقریبا اکثر بیٹیوں سے کہا بارہ بیٹیوں سے کہا آپ سب کے نام ہیں اب بچیوں کو بتانا شروع کیا بتاؤ کس کس بچی کا نام ہے جناب فاطمہ کورا سے کہا بی بی آپ کا بھی نام ہے جناب سکینہ سے کہا بی بی آپ کا بھی نام ہے اب ایک بی بی نے دیکھا میرا نام نہیں لیا کہا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے کہا بی بی جو آپ کے بابا نے فہرز لی ہے اس میں آپ کا نام نہیں ہے جناب فاطمہ صغرہ فوراں بابا کے پاس آئے جناب سید شہدہ کے پاس آئے کہا بابا جان چچا ابباس کہتے ہیں میرا نام نہیں ہے کہا بیٹی آپ بیمار ہے یہ سفر بڑا شخت ہے آپ یہ سفر کر نہیں پائیں گے کہا بابا مجھ سے قسم لے لیجئے میں پورے رسے بیماری کا شکوہ نہیں کروں گا بابا مجھے ساتھ لے جائیے بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ جانتے ہیں نا اگر ایک آدمی کی بیٹی کوئی بیمار ہو اسے زیادہ محبت اسی بچی سے ہوتی ہے مولا جانتے تھے جیسے علی اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے ویسے ہی میری یہ بیٹی میری ماں کی شبیہ ہے مولا نے پیار کی آنسوں ساف کیے کہا نہیں بیٹی آپ کو مدینے میں رہنا ہوگا میری نانی حضرت ام سلمہ کے ساتھ میری ماں ام البنین کے ساتھ بسمے میں نے تمام کر دیا جناب ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرہ نے کہا بابا اگر آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں نا مدینے میں تو ہو سکے تو علی اسرل کو میرے پاس رہا ہے جناب فاطمہ صغرہ نے آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ جناب رباب آگے پڑھیں کہ علی اسرل آپ کا نام ہے جناب علی اسرل نہیں آئے ایک ایک بی بی آگے پڑھیں جناب علی اسرل نہیں آ رہے ہیں اب علماء نے یہ عجیب و غریب جملہ لکھا جناب سید شہدہ آگے پڑھے جناب علی اسرل کے کان میں کچھ کہا فوراں جناب علی اسرل اپنے بابا کی آغوش میں آ گئے اب تاریخ میں نہیں لکھا کیا کہا لیکن میرا دل کہتا ہے مولا نے کہاو گا علی اسرل اگر آپ نہیں آئیں گے تو حرملہ کا تیر کان عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس میں پانس سے سات منٹ کی زحمت دوں گا مغرب ہونے والی ہے بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے پانس سے سات منٹ کی زحمت مجمع میرے ساتھ رہے ایک مرتبہ جناب سید شہدان نے مسئلت بچھائی اپنے گھر کے سامنے اور کہا ابباس ناکہ تیار کر دیجئے مولا ابباس نے اوٹنیوں کو تیار کیا محملے سجائیں آپ جانتے ہیں کیا الفاظ لکھیں بہترین کپڑوں سے محملوں کو سجایا کس نے مولا ابباس نے کپڑے لگائے محمل کے بہتر کیوں علی کی بیٹیاں سفر میں جا رہے ہیں مولا ابباس نے محملوں کو سجایا اور ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے آخر جنرل سن لیجئے ایک مرتبہ مولا ابباس نے کسی خادمہ سے کہا نام پڑھتی جاؤ جو بی بی آئیں بتاتی رہنا اس حساب سے ہم تیاری کریں گے مولا حسین مسنت پہ ہے ایک مرتبہ کسی خادمہ نے آواز دی حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہے مولا ابباس نے آواز دی قاسم ماں کا بازو پکڑے علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھے آپ جانتے ہیں ناکہ کو بٹھا دیا جائے اوٹنی کو تب بھی پشت بلند ہوتی ہے خواتین کو سہارا جے کے بٹھانا پڑتا ہے کوئی پردہ ہٹاتا کوئی گھٹنا زمین پہ رکھتا کوئی بازو پکڑتا سوار کرا دیتا مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے ذرا کچھ دیر کے لیے اٹھائیس رجب سن لیجئے ایک مرتبہ کسی نے آواز دی لیلہ آ رہی ہے جناب اکباس نے کہا علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھے قاسم اماری کا پردہ ہٹا بس میں ایک مرتبہ جناب اکبر نے سوار کرا دیا میں نے سارے شریف لا رہی ہے کہ علی اکبر اماری کا پردہ کھو دی قاسم اپنی پھپی کا بازو پکڑیے جناب ام ام قرسوم کو سوار کرا دیا ساروں سے درخواست اب آخری جملہ پیش کر رہا اگر ہو سکے تو میری طرف دیکھ لیجئے گا اب خادمہ نے آواز دی علی کی بیٹی زینب اکبرہ تشریف لا رہی ہے جناب اعباس آگے پڑے گھٹنا زمین پہ رکھا ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر پھپی کا بازو پکڑیے اونو محمد اماری کے پردے جناب زینب نے آوازی علی اکبر میرے لال رکھ جائیے اونو محمد آگے مت آئیے جناب اعباس نے کہا بی بی میں سوال کرا دوں کہا نہیں اعباس رکھ جائیے راوی عبداللہ نے سنان کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین خود مسنف سے اٹھے آگے بہے بہن سے کہنے لگے بی بی میری بہن میں آپ کو سوال کرا دوں جناب زینب کی آنسو بہنے لگے برقے میں آوازی بھائیہ مجھے معاف کر دی دیے گا لیکن آج میں آپ سے بھی سوال نہیں ہونا چاہتی کہ بہن پر آپ کو کون سوال کرا ہے کہ بھائیہ وہ جو مجھے گیارہ محرم کو کربلا میں ناکہ پہ سوال کرائے گا اسے بلائیے وہ سوال کرائے میرے بولا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا وہ میرے عابد لختے گے گا تھکتھی کو آپ کا انتظار ہے مولا سجاد آگے بڑھے تھکتھی کا بازو پکڑا جناب عباس نے قدم زمین پہ رکھا میں نے تمام کر دیا سوال کرا دیا لیکن خدا کی قسم جب گیارہ محرم کو مولا سجاد آگے بڑھے گلے میں توک تھا ہاتھوں میں زنجیریں تھی مولا نے صرف گھتنے زمین پہ رکھا مولا کی آنسوں رہنے لگے کہا پھوپی اممہ آپ قدم رکھ کے سوال ہو جائے جناب زیند نے بھتیجے کو دیکھا آنسوں رہنے لگے فراد کا روح کیا اعوازی عباس ذرا آنکے دیکھو سجاد کتنا مظلوم ہے بس بھئی ادھانیں شروع ہو گئے ہیں ہمارے یہ بھی نماز میں دس منٹ ہیں اعزان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے میرے ساتھ رہیے گا میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو جب آدھان شروع ہو جائے نا تو دعا رد نہیں ہوتی اور اگر حضرت زینب کا واصل دعا کبھی رد نہیں ہوتی آئیں ذرا بھئی پاکستان کے حالات خراب ہیں پروردگارہ اس ملک کے حالات بہتر فرمائے مریضوں کو شفائے کاملہ آجلہ اداعیت ہے آئیں ذرا ایک جملہ کہوں گا مجھے معاف کر دیجئے اگر برداشت نہ کر سکیں پروردگارہ یہ بیبیاں ابھی مدینے سے جا رہی ہیں کب گئیں اٹھائیس رجب کو ساٹھ ہجری اور نہ جانے کتنے مدت بعد جب واپس آئیں تو آٹھ ربیہ لگتا ہے بیبیوں کے جانے پہ بھی رقت ہوئی آئنے پہ بھی رقت ہوئی لیکن جانے پہ اتنی رقت نہیں تھی جتنی بیبیوں کے آنے پہ تھی جانتے ہیں کیوں جب گئیں تھیں بھائی ساتھ تھے گودوں میں بچے تھے جب واپس آئیں نہ بچے تھے نہ بھائی پروردگارہ جب بیبیاں واپس آئیں نہ تو جناب ام کلسوم نے تمرسیہ پڑھا میں صرف ایک ایک شیل اس مرسیہ کا آپ کو پیش کر رہا ہوں دعائیں مانگ لیجے گا میں نے کہا نا آزانے ہو رہی ہیں دس منٹ ہے نماز میں پروردگارہ جناب ام کلسوم کے مرسیہ کے اس جملے کا واسطہ بیبی نے جیسی دیکھا نا روزہ رسول نظر آ رہا ہے مسجد نبوی نظر آ رہا ہے بیبی نے کہا مدینہ تجدنا لا تقبلینا ہے نانا کی شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا ہمیں موت دے دیں ہم جینا نہیں چاہتے کیوں بیبیوں کے لیے بتانا بڑا مشکل تھا کس کس بیبی کو کن کن الفاظ سے بتائیں ایک ایک بیبی پوچھیں گی حسین کہا ہے تو بتانا پڑے گا شمر نے خنجر چلایا تھا اب باز کہاں ہیں کباز و قلم ہو گئے تھے علی اکبر کہاں کا سینے میں برچھی لگی تھی ایک ایک شہید کا بتانا بڑا مشکل تھا پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی قرآن نہ فرما بانی آنے مجلس شرکت کنندگان پہنے والے سننے والے سب کی توفقات میں اضافہ فرما ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آلی محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات مسافر ہیں ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرما ہمیں بار بار زیارات کا سفر نصیب فرما پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما جنت البقی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما بھئی آخری دعا کہہ رہا ہوں آپ نے پی حاجات مانگنی تھی ایک آخری واسطہ پروردگارہ واسطہ ان بیبیوں کا جن کے بازوں پہ پشت پہ نیل کے نشاہ رہے ہیں جنہیں نہ جانے کتنے تازی آنے مارے گئے ہیں پروردگارہ ان بیبیوں کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں آل محمد کی زیارات نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما ربنا تقبل منہ انکہ انت سمیع العلیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المعسومین